اسلام علیکم ناظرین لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جنہوں نے کہا کہ انسانیت کا بھلا چاہنا ہے اور بھلا چاہنے کے لیے کرنے کے لیے انسانیت کا بھلا چاہنے اور کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ان کا علاج کرنا ہے ان کی صحت کو برقرار رکھنا ہے اور صحت کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری ڈاکٹرز کے سر پر ہے ڈاکٹرز جنہیں ہم طبیب بھی کہتے ہیں یہ وہ طبیب ہیں جنہوں نے ایک تو بیماری سے بچانے کی ترقیب بتانی ہے اور دوسری طرف بیمار شخص کو بیمار فرد کو صحتیاب بھی کرنا ہے یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے آج ہم پروگرام میں جو تذکرہ کر رہیں گے وہ ہم کریں گے وائی ڈی اے کے حوالے سے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے پنجاب بھر میں اوپی ڈیز جو ہیں وہ بند کر دی سیٹر ڈی ہفتے کے روز سے اور ابھی جو ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ کہ ان کی میٹنگ ہوئی اور کل یعنی بروز پیر بھی اوپی ڈیز بند رہیں گی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو ابھی احتجاج اور سٹرائک کا سلسلہ چلا وہ ہے جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کا قصہ کیس آیا اور جو کیس آیا اس میں ایم ایس اور پرنسپل کو موطل بھی کر دیا گیا اور جو ایکیوز علی حسن تھے جو کہ سینیٹری ورکر تھے ایک پرائیوٹ کامپنی کے وہ اس وقت گرفتار بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے اوپر وائی ڈی اے کا مطالبہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی یعنی ڈاکٹرز کی سیکیورٹی اور ان کے پرٹیکشن کا کوئی خاصل خاص اس کا لحاظ نہیں رکھا جارہا توجہ نہیں دی جاری ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرٹیکشن بل جو ہے یعنی لیجسلیشن ہاسپٹل سیکیورٹی لیجسلیشن جو ہے اس کو فل فور کیا جائے اس کے اوپر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبان کے کوئی شکوے اب بھی ہیں اور انہی شکووں کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپی ڈیز بند رہیں گے ناظرین معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ہے ایک طرف ہمیں مریض نظر آتے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے اور جو صحت چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو صحت دینے والے ان کے مسیحہ ان کی مدد نہیں کر رہے اور دوسری طرف ہمیں ڈاکٹرز جو کہ ینگ ڈاکٹرز جو کس ینگ بلڈ ہے پاکستان کا جو صحت کے پورے جو سیکٹر ہے اس کو دیکھتا ہے ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی ناجائز نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچھلے چار پانچ سال سے وائی ڈی اے کی جو تحریک ہے اس نے کافی زور پکڑا ہے ایون کے جو پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے پی ایم میں اس کے مقابلے میں وائی ڈی اے ایک پوری ڈاکٹرز کے ایک نئی تنظیم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور ان کے مطالبات جہاں سیلوری سٹرکچرز کے حوالے سے تھے سیلوری سٹرکچرز کے حوالے سے تھے انہوں نے ون بیڈ ون پیشنٹ کے مطالبے بھی تحریک چلائی اور ان کا سیکشل ہرائسمنٹ اور پرٹیکشن بل ہے اس کے حوالے سے اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آپیڈیز کھولیں گے جب تک یہ پرٹیکشن بل نہیں پاس ہوگا تو آج ہم پروگرام میں دونوں طرف کے حوالے سے بات کریں گے کہ مریض کہاں جائیں اور ڈاکٹرز کہاں جائیں اور پی ٹی آئی حکومت خاص طور پر وزارت سہت پنجاب جو ہے اس کے لیے یہ پہلا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو نمٹنے کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ وزیرے سے ڈاکٹر یاسمیر راشد میں ہمیں پروگرام پر اگر جائن کر سکیں تو ان سے ضرور ان کا پوائنٹ آف یو دیں کہ وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کس طرح انہوں نے وائی ڈی اے کے کنسرنز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے میں سب سے پہلے اپنے مہمنان کا تعریف کرواتا چلوں ہم ایسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہد جو کہ ایڈ ہاک فوکل پرسن ہیں پنجاب کے ڈاکٹر سلمان آپ کا شکریہ اور وائی ڈی اے کے میمبر بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ازہار چودری صاحب جو کہ صدر ہیں پنجاب چپٹر پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے ڈاکٹر ازہار آپ کی آمد کا بھی شکریہ میں ڈاکٹر سلمان دو ایشیوز کے اوپر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ایک جو پرٹیکشن بل کا ہے اور پھر ایڈ ہاک کے حوالے سے بھی سب سے پہلے پرٹیکشن بل پہ آتے ہیں پرنسپل موطل ہو گئے ایم ایس موطل ہو گئے علی حسن جو کہ جو ایکیوزد ہیں وہ گرفتار ہو گئے اب مطالبہ سٹرائک کی آپ کو سمجھتے ہیں کہ مطالبہ واقعی مطالبہ درست پرٹیکشن بل لانا چاہیے لیکن سٹرائک اور اوپی ڈیز بند کرنا یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائز کر رہے ہیں مطالبہ جائز ہے جو عمل ہے کیا وہ جائز ہے طریقہ کا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب پہلے میں یہ بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایشو ہے نا وہ اوپی ڈی سٹرائک کا یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے صرف کہ یہ اپنا ایف آئی آر ہو گئی یا پرنسپل کو جو ہے وہ ٹرمنیٹ کیا یا سسپینڈ کیا یا اس کے اوپر پیڈہ لگا دی گئی ہے ایم ایس کو ٹرمنیٹ اور سسپینڈ کیا گیا ہمارا ایشو یہ ہے جو پچھلے دس سال سے ہم نولی کے گورنمنٹ میں بھی چیک چیک ہے کہتے رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی لیجسلیشن کی جائے کام از کام ہر ہسپٹل کی ترشنی کیئر اور پنجاب کے جو چھوٹے سیٹ اپس ہیں تاکہ ہماری جو خواتین حضرات ہیں وہ سیف رہ سکے اور ہمارے ڈاٹرز میں آئے دن کبھی نہ کبھی کوئی تشدد کر دیتا ہے کوئی اپنا گن لے کر دیتا ہے ایون کہ میں لیڈی پل انٹر میں ڈی ایم ایس ایڈمن تھا تب میرے پہ گن رکھی گیا اور میں نے 506 بی کی ایف آیا لانچ کروا اس بندے کو رس کروایا اور وہ جو ڈیشل ہوا اسی طرح کے کئی ایشوز ہیں ایم ایس کے کمرے میں لوگ گھوز جاتے ہیں پیرا میڈکس کے نام پہ پرائیوٹ جنیٹوریل سرویسز کے نام پہ دل آکے بلیک میل کرتے ہیں باتمی بھی کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں یہ آج کا واقعہ ہے مطلب کہ یہ ایشو کے بعد کا آج کا واقعہ ہے کہ اٹھارہ آزارے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو کہنتے ہیں نا ڈاکٹر سیف نام ہی ہمارے ایک بھائی ہیں ینگ سر ہے یہ فیصلہ بات کی بہتا ہے جناب وہ ایم ایل سی لینے کے لیے جی فیصل حیات ایم پی ای صاحب ہیں کو پی ٹی اے کے ان کے ورکرز آتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے ورکرز تھے یا نہیں تھے جناب وہ کہتے ہیں ہم آئے ہمیں ہماری مرضی کا ایم ایل سی دیا جائے تاکہ ہم کسی کے خلاف جو ہے نجائز ایف آئی آر کروا سکیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی میں کروں گا میریٹ کے اوپر جو میریٹ بنتا ہے اس کے مطابق میں ایف آئی آر کے لیے آپ کو ایم ایل سی دے دیتا ہوں وہ آپ کی ہوتی ہے ایف آئی آر نہیں ہوتی وہ آپ آگے دیکھ لیں قانون کے مطابق اس کے بعد جناب کو منظر خان اور اقبال خان نامی شخص آتے ہیں جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں جی ہم نمائندے ہیں فیصل یاد ہے ہم پی اے کے جن کا تعلق پی ٹی اے سے ہے جناب وہ آگے ہمارے ڈاکٹر کو بہت گندے طریقے سے تشدد کر کے مارتے ہیں اس کے بعد بچارے کو لیسیریشنز بھی آتی ہیں اور ایشوز بھی ہوتے ہیں ابھی یہ ایشو چال رہا ہے ابھی ہم جو پشلی بات کہا رہے ہیں جو ہمارا انیس طریقہ اللہ واقعی ہے وہ خاتون ایچو کے ساتھ جو علی حسن نامی سینٹی ورکر نے کیا ہے وہ ایشو بھی ٹائم بیئنگ ہے وہ چال رہا ہے اور ایدھر فیصلہ بات دالا ہے اور اس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہوتے جائے یہ تو روٹین میٹر بن گیا نا دیکھیں وہ ہمارا بھائی ہے سلمان جو میڈیا سیکرٹری پنجاب ہے وائی ڈی اے کا وہ بچارہ ایک ڈاکٹر کے لیے جاتا ہے سیکیورٹی کے لیے دیکھنے کے لیے کہ لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس سے کچھ مہینے پہلے نہ سرویسز کی ایمجنسی میں وہاں پہ لڑائی جگڑے میں لاحقین اور گارڈز کے دمیان ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مار بیٹ کے اندر جناب سلمان جاتا ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے پاس کھڑا ہوتا جا جناب سیکرٹری صاحب اٹھا آگے ایف ای ایر سلمان کے نام پہ نامزدگار دیتے ہیں اور ہمارے وائڈی ہے کہ جو باقی جو لوگ پاس کھڑے تھے ان کے نام پہ ایف ای ایر دے دی جاتی جناب یہ اس خدا رخاص تک قتل میں ملابس ہیں جبکہ لڑائی تو گارڈز کی ہو رہی ہے لوائیگین کی ہو رہی ہے وہ تو بچانہ پاس کھڑ ہے صرف فی میل جو خاتون ڈاکٹر ہے اس کی سیفٹی کے لیے یہی سٹیوٹی لیجسلیشن کے اوپر ہم کئی سالوں سے بولتے آ رہے ہیں اگر میڈم کا کوئی پوزیٹیو سٹانس آتا میڈم اس کے اوپر آ کے کہتی کہ بیٹا آپ لوگ بیٹھو ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو ہم آپ کی جائز باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں اس بچی کے سر پر جاگے ہاتھ رکھتی ہوں ہماری بین بھی ہے ہماری بیٹی بھی ہے ڈاکٹر یاسمین جو ہیں جو مظلومہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے ہاں نہیں گئی اتنا مطلب کہ سلو رسپونس تھا کہ ایون کے وہ جو ایسے چھو ہے وہ اپنا ایم ایس کے ساتھ ملی بغدکار کے ایف آئی آر چوری کی دے رہا تھا کہ اس بندے نے چوری کی نیئے سوا پر ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریس کر رہے تھے ایشو وہ سپریس کر رہے تھے اسی لیے تو اٹرمینٹ ہوئے ہیں یہ مطلب سسپینڈ ہوئے ہیں مسکت کہنے کہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب اگر آپ سپریس نہ کرتے آپ اس کو سپورٹ کرتے اور ایشو کو ہائی لائٹ ہونے کے بعد میڈم اس کے اوپر پوزیٹیو سٹانس دیتی کہ وہاں جاتی دیکھیں یہ ہیلیکوپٹر ہمارا پورا پنجاب میں اڑتا ہے فوکر پرائیوٹ جیٹ ہمارے پورے پنجاب میں اڑتے ہیں جناب یہاں پہ آکے آپ کی کوئی گاڑی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ کسی بیٹی بہن کے سارے پر آپ ہاتھ رکھیں آپ جناب اپنا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو زندگی دیں میڈم کی مطلب کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے خدا نہ خواستہ ایسا وہ معاملہ اس کے ساتھ ہوئیتا تو کیا میڈم اس کے اوپر یہ سٹانس دیتی جو بھی میڈم دے رہی ہیں صحیح ڈاکٹر سلمان نے گوچو پوائنٹ میں ڈاکٹر اظہار آپ سے جاؤں گا آپ پنجاب پی ایم اے کے صدر بھی ہیں جہاں تک سلمان نے بات کی بات بڑی جنون ہے اور دو طرفہ ہے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جو مسیح ہیں ہمارے ڈاکٹرز یہ مریضوں کا خیال رکھیں لیکن ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے ان کا مطالبہ پرٹیکشن بلکا اور صرف ایک واقعہ نہیں اس طرح کے تواتر سے اور واقعات بھی ذکر کیا فیصل آباد کا ذکر کیا سو پی ایم میں کیوں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وائیڈلی ایک اس طرح سپورٹ کر کے بات کو آگے لے کے نہیں جاتی دیکھیں جہاں تک تو اس واقعہ کا یا تواتر کے ساتھ باقی ڈاکٹس ایوان کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں ہمارا اس پر موقع بہت کلیر ہے کہ جب تک آپ زیلو ٹولرنس ان لوگوں کو جو کہ دن رات خدمت کرتے ہیں ان کو یہ ایشورنس نہیں دی جاتا سکتی وہ اپنی پرفارمنس آف ڈیوٹیز میں یقتائی نہیں کر سکتے یہ تو بالکل درست ہے اس واقعہ کا چونکہ میں ڈائیکٹلی اس کا میں انوالو رہا ہوں ایس پریزیڈنٹ پی ایم اے پنجاب اور میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ میری پی ایم اے کی ڈسٹرک ساؤت کی برانچز اس میں شامل ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت لیجٹیمیٹ اور جنمن ایشو ہے اور جہاں تک ان کی طرف سے یہ ڈاکٹر یاسمین کا وہ تو یہ ذاتی طور پر خود ہی سمجھیں گے آپ نے ان کی اپنی تنظیم کا معاملہ ہے کل رات جو ایک ہمارے لوکل ایک چینل کی طرف سے پھگام تھا وہاں رات میں ان کی لیڈرشپ موجود تھی اور بین اس وقت جو آپ کے دوستوں کی سب سے زیادہ جو میں قائبل ستائش بات سمجھتا ہوں کہ مصبت روی تھی کل رات ہی وہاں دیر دن یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ایس پی اے میں ان دوستوں کو لے جا کے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ یہ ساری چیزیں آن ٹیبل ڈسکس کرتے ہیں وہاں یہ ایگری کیا گیا یہ ایگری کیا گیا لیکن یہاں پہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ نکتہ ہے پی اے میں کی اپنی حیثیت ہے اور ڈاکٹر یاسمین وائی ڈی اے کی حیثیت کو بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ایک متحرک گروپ ہے جو کہ ینگ ڈاکٹرز کی فلا کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ میڈیئٹ کر رہے ہیں لیکن ایز ای وزیر سہت کیا انہیں ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر کے اس چیز کو ایشو کو چینل پہ آکے ریزولڈ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ کل یہ ساری چیزیں رات تہہ ہو گئیں اور میں نے اسی وقت انہیں کہا کہ میں اپنے جنرل سیکٹری پی ایم پنجاب اس وقت لکی لی وہ کچھ ٹائم جانسن اور ڈاکٹر یاسمین کو دیتے ہیں تاکہ وہ محکمے کے جو معاملہ جات ہیں ان کو سنبھال سکیں کل اسی وقت میں نے ان سے بات کی چیزیں سیٹل ہوئی اور آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ جیسے ان کی لیڈر شیپ نے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح یہ بچے ہیں میرے اسے وقت سیٹل کرنے کے اس میں تھا کہ یہ چیزیں جو آپ سب جو کہتے ہیں یہ چیزیں جنمن ہیں اور اس کے ہم دو سو فیصد make sure کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ensure ہوں اس کے باوجود پھر میری چیزیں میری سمجھ سے باہر نہ چیزیں کہ ہم اگر ایک چیز بڑوں کو بیچ میں ڈال کر سیٹل بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے response ویچہ ہی ہے سب لاہور تھے ان کی کیابنٹ کی آج انہوں نے ٹیٹ کرنی تھی انہوں نے کل ہی رات میں میسج مجھے کنوے کیا کہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بڑا important سوال ہے پاکستان تحریکہ انصاف حکومت کر رہی ہے کیا وزیراعظم لاہور آئے اور انہوں نے دیکھنا تھا اس معاملے سے زیادہ sensitive معاملہ آپیٹیز کو کھلوانا نہیں ہے کیا ڈاکٹر یاسمین کا اس کیابنٹ میں بیکنا زیادہ important ہے we need to understand the sensitivity of the matter دیکھیں اس معاملے کا جواب وہ صحیح وہی دے سکیں گی ہم بارہا کوشش کر رہے ہیں ہم گزارش کر رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت چونکہ یہ سارا ابھی میں اس راستے سے گزر کے آ رہا ہوں وہاں پہ شاید کیابنٹ میٹنگ چل رہی ہو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن جس وقت یہ لوگ ابھی دو تین ہفتے چار ہفتے ان لوگوں کو آئے ہوئے ہوئے ہیں میرے دوستوں کی یہ بات اس وقت تک درست ہے کہ پچھلے آٹھ دس سال سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا جب سے یہ قیام پذیر ہوئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی کی چیزوں کو ان کے ساتھ کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے جب ہمارے ساتھ یہ راستے کھلے نظر آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ٹیبل پر بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں بلکہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسا اگر نظر آ رہا ہے میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا لیکن ناظرین ہمیں فون لائن پر جوائن کیا ہے دکٹر سلمان حسیب چودری نے جو کہ سپوکس پرسن بھی ہیں اور انفرمیشن سیکٹری بھی ہیں ویڈے کے یانگ دکٹر اسیوسییشن کے ڈکٹر سلمان ابھی کوئی میٹنگ تھی جس میں آپ بیٹے ہوئے تھے اور وائیڈی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور پیر کو کل اوپیٹیز اوپن ہو رہی ہیں اور اگر نہیں ہو رہی تو آپ کا سٹانس کیا ہے بہت شکریہ سر آپ نے ہمارا سٹانس جاننے کے لئے مجھے لائن کے لئے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی فرمائیے دیکھیں ہم نے ہم ہر طرح سے مضاقرات کے لئے سیار ہیں ہم کچھ دن پہلے میڈم یاد بیراشت صاحبہ سے ملے بھی تھے اور ہم نے اپنے سارا جو چارٹر آف دیمانڈ کا ان کے سامنے پیش کر دیا تھا جی جس میں ایک ٹاپ آفز کا لیسٹس سیکیورٹی لیسٹیشن تھی وہ راپ آپ کی ہمارے پاس موجود ہے صحیح اس پہ بارہا میں میں جہاں پہ ایک دکٹر صاحبہ کی جی سلمان نے ایک چیز جس میں بیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دکٹر کی لڑائی ہوئی تھی جی اسی ایشو کو لے کے ہم میڈم کے پاس گئے لیکن میڈم کیونکہ بیزی تھی میڈم نے ہمیں سننے سے میڈم نے کہا جی آپ پانچ میں بیٹھیں پھر وہ ان کے کچھ ایس آگے تو میڈم نے میرے ایفر کر دیا اپنے پی اے کے پاس میڈم کہتی ہے جی آپ نے ساری مزاگرات اور ساری ڈیمارڈ ان کو لٹھوا کے چلے جائے وہ بھی پڑے نائیس طریقے سے ہمارے سے پیش آئے ان کے پی ایس آئے ہیں پرسلہ ستاف افیسر ہم نے ساری اپنے ڈیمارڈ لٹھوا دی اور اس کے بعد ہم نے ملٹیپل ٹائمز کال کی کہ میڈم سے بتائیں کہ ہمارے ایشوز ہیں تو انہوں نے کہا جی میڈم بیزی ہے وہ بھی آپ کو ٹائمز نہیں دے سکتی اتنے دن سے سکیورٹی لیجسلیشن کی اگر بات کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ کیپی کے میں سکیورٹی لیجسلیشن ہو سکتی ہے اتنا بڑا سانے ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کے ڈاکٹر لیڈی اچھا اس میں ڈاکٹر سلمان کل کل ڈاکٹر صاحبہ کا ایک بیان اور میڈم کو وہاں جانا چاہیے سلمان ایک دو چیزیں سلمان کل ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ معروف جب ملنے گے جو کہ پریزیڈنٹ ہوا ایڈی ایک ہے اس وقت ڈاکٹر معروف تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر معروف نے کوئی ذکر نہیں کیا وہ آئے بسخی خرید پوچھ کے چلے گئے یعنی انہوں نے اس چیز کو نہیں تسلیم کیا کہ یہ ایک ایشو میرے ساتھ ڈسکس کیا گیا اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی کہ آپ نے دستاویزات دے دی ڈاکیمنٹیڈ اپنے ایشوز لکھ کے دے دیئے اور ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور اس کے بعد آپ کا یہ جو سٹانس ہے یہ بھی درست ہے کہ دستشفقت رکھنے کے لیے انہیں چاہیے تاکہ ان مزلومہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ ضرور ہو جاتی آپ میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا میٹنگ میں فائنل ڈسین کیا ہوا ہے وڈیو کنٹینیو اور سٹرائک یا آپ اوپی ڈیز آپ کل کھول رہے ہیں کہ آپ کی ڈاکٹر صاحبہ سے اس کے بعد بات ہوئی فردر کیا ہونے والا ہے ہم پی ایم میں وائی ڈی اے ہماری حدیشہ سے سیکیوری لیجسلیشن کی ڈیمان ہے اس کو کھل فور پورا کیا جائیں میڈم ہمیں بلائیں اور ہمیں اس کا پلین اوپ ایکشن بتائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈرافٹ سہے کریں ہم کو دیکھیں ہم تو اس نئی گورنمنٹ میں ہم نے ناؤس کیا تھا کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کام کرنے والی ہے ینگ ڈاکٹرز 90% ینگ ڈاکٹرز میں عمران خان کو بھولتی ہے تو ہم اوپی ڈیز بان کرنے کی طرف نہیں جائیں گے لیکن عجیب صورتحال ہے کہ ہمیں بالکل توجہ نہیں دی جاری چار دن سے یہ ایشو ہوا ہے توجہ نہ دینے کا جو معاملہ ہے سلمان اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ایک ایشو ہوا یقیناً ایک سیریس کنسرن ہے آپ کا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کو بتدریج آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا انسٹیٹ کہ آپ اگزیکٹلی اوپی ڈیز بان کر دیتے اور مریضوں کو تنگی ہوتی آپ نے بڑی سر اہم بات کیا ہم اوپی ڈی بلکل بان نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا رویہ صحیح ہمارے صاحب سلمان ڈاکٹر اظہار بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کل کچھ تیپ آیا تھا آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہ جائیں گے اور آپ ڈاکٹر صاحب گل گئے ڈاکٹر اظہار جنون بات ہے پرسیپٹیو ہونا بہت ضروری ہے پہلے تو وائیڈیا کو یہ اتراز ہوتا تھا کہ جو سیکرٹری ہیں وہ نون ٹیکنیکل ہیں اب تو آپ کے سیکرٹری آپ کے وزیر جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں تو ریسیپٹیو ہونا تو بنتا ہے ڈاکٹر اظہار سلمان ایک منٹ سلمان میں آپ کی طرف آتا ہوں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ہم میں سے ہو اور ہماری یہ بڑی اصدراز سے ہی خواہش تھی کہ وزیر اگر سے وہ تو خود پی ایم اے کی کافی وہ اگریسیو لیڈر رہی ہیں ہر چیز ان کے مطلب ہر چیز ان کے زندگی کا ایک حصہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں میں اگر میرا دوست کہہ رہا ہے تو میں اسے اتفاق کرتا ہوں مجھے سارے حقائق کا پتہ نہیں ہے لیکن میں جو کل جس کا میں خود وٹنس ہوں جہاں میں نے خود اس وقت اپنے دوستوں کو یہ لبائک آ کہ یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم ابھی ٹائم سیٹل کرتے ہیں جا کے بیٹھ کے ٹیبل پر یہ ساری چیزیں سیٹل کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کو دو چار چھے مہینے جو ایک جائز چیز ہے ہم ان کو وقت دیں تاکہ یہ ساری جو معاملات ہیں ہمارے اس کو امکرطبہ سمجھ لیں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا سختی سے مطالبہ تھا پوری میڈیکل پروفیشن کا کہ ری یونیفکیشن آف دی ڈپارٹمنٹ ہو ڈاکٹر یاسمین نے اس کو ریلائز کیا اور پہلے جنڈے میں رکھ کے اس کی ری یونیفکیشن کی طرف چلے گئیں انفرشنیٹلی وہ ڈیفل ہو گیا ری یونیفکیشن تو ہو گئی بات ساری یہ ہے کہ صرف ایک وزیر ہونا لازمی نہیں ہے باقی سٹرکچر کا یونیفائی ہونا ہوگی میں اس کے اوپر آتا ہوں ابھی اسے کی وہی چل رہے ہیں تمام پرسنلز وہی چل رہے ہیں چیزیں وہی کی وہی چڑی ہیں سلمان حسی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جساں ڈکٹر ارزہار نے بھی کہا کہ ہم اکٹھے جانے کو تیار ہیں تو why not go to ڈاکٹر یاسمین and talk to her instead کہ ہسپتال میں آپ نے صرف بہت اچھی بارت کی ہے میں آپ کی وساطت سے ڈاکٹر ارزہار چوری صاحب کی وساطت سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے بہت سارے minutes of the meetings memorandums ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کیوٹی لیجسٹیشن دی جائے گی جو آئی سیک نہیں دی گئی یہ نون لکھ کے زمانے میں جو ایمویوز ہوئے آپ کے اب ایک منٹ دے مجھے ابھی ہم پیار ہیں سارا ہمارے ساتھ اگر جانا چاہیں ہمارے ساتھ بھی agreement تو کرے تو یار کلو انظار کرتا رہا صبح میں نے مجھے کہا گیا کہ صبح دس پہ جو میٹنگ رکھنے گی ہے میں اس کے بعد انظار میں رہا کہ میں نے line up رہنا ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے یہ اتنے بڑے سانے کے بعد جس میں ایک لڑکی کے اوپر آپ کو پتا کتنا شرمناک واقعہ ہوا ہے ہماری ہزاروں لیڈی ڈاکٹرز ہزاروں لیڈی ڈاکٹرز ہماری دور دراز علاقوں میں خدمات اور انجام دے رہی ہیں ان کی جو دینی کہتیت ہے ہم کہتے ہیں ہستاظ کھول دیں میں پھر بہتز کر رہا ہوں کہ آپ کا concern is very genuine اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے لیکن اس واقعہ کو دیکھیں تو مشینری حرکت میں آئی اکیوز پکڑا گیا موتلی ہوئی مشینری اس معاملے میں حرکت میں آئی اب protection bill جو ہے ٹائم سلوٹ بھی نہیں دے رہی ٹائم سلوٹ بھی کسی اوپر کسی چاہیز ہی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کل سے آج تک جو بات ہوئی ہے میں اس کا وٹنس ہوں کل میں نے انہیں کہا نہیں نہیں دوکس اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سلوٹ ہزاروں کو کہنا چاہیے حکومت کو جب نظر آ رہا ہے پنجاب حکومت کو کہ اوپی ٹیز بند ہیں سٹرائک پہ گئے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے ٹائم سلوٹ دیا جائے کہ ہمیں آپ دو ہفتے دیجئے اور دکٹرز کو کہنا چاہیے ہیں یہ بچے ہیں ان کے بچوں ہم کریں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں تو ان کے ساتھ کا ہونا میں تو ان کی تنظیم پر ہوں میں سے ہاں لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا بارہا کہ آپ انتظار ان کا کرتے رہے ہیں آپ کو تو دکٹرز کی طرف سے ٹائم سلوٹ کرنا چاہیے ہیں میں نے تو کھل جو ذمہ داری ہی میں اس کی بات کرنا ہے میں نے انتظار کیوں کرنا تھا کہ اس ایشو کو ریزول کیا جائے یہ بہترین داستہ ہے تاکہ یہ جو پبلکلی ہمیں پس ہونا پڑتا یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے ایک چوٹی بل اپنا آج ہکلا کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور کے پی کے بل سے ملتا جلتا ہے ہم تو کھیکے ہم تو صبح سے انتظار کر رہے ہیں ہم نے ابر کل اوپیڈی بان کر رہی ہیں ابھی بھی بارہ گھنٹے کا ٹائم ہے ابھی بھی آکے اگر حکومت جو رہے وہ آکے کہے کہ جی we are ready to listen ہم مہینے میں پندرہ دن میں اس چیز کو تیہ کر لیں گے تو آپ لوگ آپ نے اپنی سٹرائیٹ جو ہے آپ واپس لے لیں گے اپنی سٹرائیٹ کو اگر حکومت ایسا کہہ دے سیر ہمیں آپ پلان آف ایکشن دے دیں ہمیں بتا دیں کہ آئندہ کیابنٹ میمبر میں یہ بیل پیش کر دیا جائے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بیل کی قانونی شکے جو ہے وہ تیہ کر لی جائیں آج بیٹھ جائیں ہم تو قدمت کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ہم سارے نبوے فیصل ینگ ڈاکٹرز فالو رہے ہیں ہمیں تکیلا جا رہا ہے ہمیں ان کی جو پور منجمنٹ کی وجہ تھے سڑکے پند کرنے کی طرف لائے جا رہا ہے میں بڑا پرشان ہوں میڈم کی پور منجمنٹ سے انہوں نے جس طرف یہ لے جا رہے ہیں میڈم ہماری بڑی ہیں ہماری والدہ کی طرح ہیں ہمیں ایک آرڈر کریں ہم تو جانے کو تیار ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کوئی فیصل جمیل صاحب ہے ہمیں کہہ رہی ہیں جی وہ جا کے ملیں ہم کیوں بینے ہم سے کون ہے فیصل جمیل صاحب کون ہے سلانٹنگ میں ہم سے دریکٹ میڈم بات کریں ہم تو ان کے گھر جانے کو تیار ہے ہم تو ان کی فورس میڈم کا سٹانس فارس مجھے یاد ہے جب خواجہ سلمان رفیق وزیر تھے اس وقت ہم جب چینل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پہل کرنا ریزولف کرنا اور جب ریزولف کرنا میں حکومت دیر کرتی ہے تو پھر یہ احتجاج اور اس طرح کی چیزیں نمائیں ہوتی ہیں اور جس طرح ابھی سلمان حسیب بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم ایک بار کہیں ہم بچوں کی جگہ ہیں ہم بات مان لیں گے لیکن کیوں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ تو اپنی جوانے سے خود ایم اے کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے احتجاج کرتی رہی ہے دیکھیں ہمارے تیچروں پر آئے ہیں میرے تیچر ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں میڈم کی جو گیلتم پارٹی تھی اس میں ہم کتنے جوش و جذبے تھے کتنے بلبلے سے کہتے ہماری اس دن خوشی کی دیدنی نہیں تھی کہ ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ہماری ایک لیڈر بھی رہ چکی ہے جو ان این 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 پروفیشن کا سمجھتی ہیں بلکہ ٹھیک ہے دیکھیں جب تک کوئی ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی جب تک ہمارے تک ریٹن معادلہ نہیں کیا جاتا ہم تو کسی فون کے اوپر اوپیڈی نہیں کن سکتے لوگ ہماری بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں ایک میرے دیجئے گا میں چاہوں گا ڈاکٹر اظہار ضرور اظہار کریں اپنے خیال کا دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کارٹ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا ہے لیکن وہ تو پروفیشنل ہیں بعد میں سیاستدان ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کی شخصیت جو ان کا ہمارے ساتھ سفر رہا ہے پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے وہ بڑا پوزیٹیف رہا بہت پوزیٹیف رہا لیکن اس معاملے میں آئی تنگ یہ پہلا معاملہ ہے جو وائی دی اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہیں مادرت کے ساتھ وہ یہ سمجھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح پی ایم اے سٹرائک کرتی تھی کسی دوار میں جب وہ لیٹر تھی اوپیڈیز باندھے جاتی تھی وہ روٹین ماتر تھا تو وہ اس کو آج بھی اسی طرح روٹین ماتر کی اس کی گراوٹی اور سنجیدگی کو سمجھتی ہیں وہ ہوں گی ابھی آگا سٹانس ہی کوئی پولٹیف نہیں ہیں ان کا یہ کہنا تھا یہ کچھ ایک بڑا نوٹی بی پوائنٹ ہے آپ کیونکہ سینئر ہے پروفیشن میں دیکھیں میں نے تو کل اس کو بغیر کسی اس کے فوری طور پر کہا کہ it's my responsibility I share the responsibility اچھا آپ نے یہ بات آگے خود بھی کی یہ آئیڈیا نہیں آئی آپ کے طرف آپ نے کیا نہیں ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو یہ رسپانڈ کر رہیں جب یہ دوست میرے پاس واقعی جب چل کر آتے ہیں انہوں نے تو مجھے وہاں بٹھ رہا سر ہم اس انتظار میں آپ ایک بات تو سمائنے کی کوشش کریں کہ میں وہاں موقع پہ موجود ہوں میں والنٹیئر کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رفیق آپ کے دوست جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ کے قریب ہیں آپ ان کے ذریعے ان سے کانٹیک کر کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے ان سورٹ کانٹیک کرنے ہو رہا ہے آپ منتظر کیوں ہیں کہ یہ وائیڈیا آپ کے پاس ہے میرا خیال ہے میرا پوائنٹ آؤ یہاں لے لے بغیر آپ چیز کو عزیم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ذمہ داری یہ لی کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ جا کے مشاورت کروائیں ایسی بات نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہیں موقع پہ موجود ہوں ہمارا سیٹل ہوا کہ ہم اس حصے آگے بڑھ کے اس معاملے کو سیٹل کریں میں نے اپنے جنرل سیکٹی پی ایم اے پجاب کو کال کیا اس نے کہا جی بلکل اگر یہ دوست آنا چاہتے ہیں ہم ابھی میڈم کے ساتھ آپ کو دوست کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا حکومت رسپونڈ کرے خود آپ پروفیشنلز وائی ڈاکٹرز اور سب کے لیے آپ دیفنیٹلی والد کا درجہ رکھتے ہیں آپ کو تو انہیں جواب میں کہنا چاہیے تھا ڈاکٹس صاحبہ کوئی کہیں کہ پہل کریں ہم تو چار دوست جاری ہیں آپ حکومت کو پہل کریں انہوں سے مانگی کی حکومت ہوتی تو ہم یہی جب ان سے بھی مانگتے اور یہی مطالبہ ڈاکٹس لیکن اس میں جو پورے معاملے کی جو تہہ اور حقائق ہے نا ہم نے میک شور کیا اپنے طور پہ کہ وہاں کا جو پرنسپل اور ایم ایس اس کے علیہنس یونی لیٹرل اگینس نہ ہو ٹھیک ہے ہم نے جو بھالپور کی سب سے نوبل اور سب سے اپ گریڈ سب سے اپ رائیڈ جو خاتون پروفیسر تھی اس کی سربراہی پروفیسر ڈاڈر شادیہ مجید خان جی نہیں آپ غلط کر رہے ہیں وہ آپ نے کمیٹی بناوا دی کمیٹی بنوا دی جو ہیل ڈپارٹنٹ تو انویسٹیگئے وہ پرنسپل نے منائی جن کی بات یہ کر رہے ہیں ناہید فاطمہ ایشی ای پروفیسر انہید اپنانی آپ نے کہا فیر جو ہے انویسٹیگیشن ہو سکتے انہوں نے جتنے بھی ہمارے خدشات تھے ان دوستوں کے سب کے اس کو جا کے انڈورس کیا کہ ان کی طرف سے یہ چھپانے کی کوشش کی کہ اس بچی کو اس حد تک انہوں نے کورنر کیا کہ اس وقت وہ ٹریس نہیں ہو رہی میں اب براؤنڈ ریالیٹی بتاروں نا یہ جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جانا چاہیے میڈم نے کوشش کی اپنے طور پر وہ اس وقت ٹریس نہیں ہو رہی میرا جو پریزیڈنٹ جنہوں نے ٹیک آور کرنا نیکسٹ وہ کل جانے کے لیے وہاں وہاں کی میری جو ڈسٹک برانچ ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے کہ ہم وہاں جاتے ہیں آل ٹاکٹو دی ڈی پیو آل ٹاکٹو دی ڈی سیو تاکہ وہاں یہ ایک مثال ہم کھڑی کر دیں کہ آج کے بعد کسی کو جورت نہ ہو یہ ہم سب لوگوں کو ایک درد سانجا ہے اس میں ہی سیچویشن یہ بنی ہے کہ آج چونکہ عمران خان صاحب کی تھی آپ کا بھی سٹینس وہی ہے ان کا بھی سٹینس وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی میٹنگ سے بھی زیادہ یہ ایشو ہے یہ بہت زیادہ سینسیو ہے یہ اس کا جواب آپ ڈاکٹر یاسمین دیں گی یا یہ دوست جو یہاں بیٹری یہ دیں گے بات یہ ہے میری بات سنیں اس سارے معاملے کے اندر یہ ایک ایشو نہیں میں نے آتی آپ کو یہ بات کہی تھی ایک ایشو نہیں ہے یہ روز کی ایشو ہیں یہ ڈاکٹر سلمان میرا بڑا بھائی ہے اس کے اوپر تینسو دو کیا فیار بھی اسی ایشو کی ویسا دیگی تھی اس کو وکٹمائز کیا گیا تھا بچانے کے لئے بچانے کیا تھا میں جو پرشیف کرنا ہوں میں تینسو دیگا ماملات اس ایشو سے ہٹ کے اور بارہ سارے معاملات ساتھ اس کے جڑ گئے جڑ گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جونسی ہیں نا دوسرے انڈ پہ اس چیز کو کور کرنے کے کہ ان کا موقف جو کامران نے میسیج شیئر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنا صرف ٹلی اور پرامپٹلی اس ایشو کو اوپر بیہو کیا کہ ہم نے چھوٹیوں کے دوران میں انکواری کنڈکٹ کروا کے ایسو کو گھر سے بلا کے دسویں محرم کے درے آپ نے رسپونڈ کیا پرنسپل اور ایم ایس جو کہ ذمہ دار تھے قصور وار تھے جنہوں نے ایک پرائیوٹ کو وہ بغیر ویریفکیشن کے بغیر ان کے انٹیسیڈن چیک کیے وہاں پہ خواتین کے ساتھ آپ نے سوٹی رسپونڈ کیا میں سلمان آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر اظہار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کامران نے کہا کہ ہم نے سوٹی رسپونڈ کیا میں چاہوں گا کہ آپ کا جو پوائنٹ او فیو اس کو آپ ٹیک اپ کریں اور پی ایم اے آپ کا ساتھ دے لیکن اوپنی دی ہم نے سوٹی رسپونڈ کیا اس میں کوئی شک پڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارا پوائنٹ او فیو ڈیفرنٹ ہے ہم فوری طور پر ہنٹال کے اس میں نہیں جاتے یہ ہمارا ڈیفرنٹ ہی اپنے دوستوں سے یہ ہے ہم سے جاریش کرتا ہوں کہ آپ سیکیورٹی لیجسلیشن ایسا ایچو ہے جس میں سارے سیکیورٹی کے جو لیبسیز ہیں وہ کبر ہو جائیں گے آج ہماری رات موجود ہے آپ ہمیں رات کے کسی پیر بلائیں ہمارے ساتھ معاملہ سہ کریں کہ سیکیورٹی لیجسلیشن ہم تو صبح اوپن کرنا چاہتے ہیں ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے ٹیبل پر ایشو سال ہوا کریں گے ایک بات بات ضرور بتائیے پی ایم اے ابھی جساں ڈاکٹر اظہار کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں مطلب اس کنسرنز ہمارے سیم ہیں لیکن جو میتھڈ میتھڈ ہے ایگزیکیوشن کا وہ ڈیفرنٹ ہے کہ ہم اوپیڈیز کو بند کرنے کی تائید نہیں کرتے اس میں میں بتا دوں اصل میں ایشو تھوڑا سا یہ ہے پی ایم اے ہمارے سارے سینئرز ہیں ہمارے قابلے احترام اسادہ کرام ہیں لیکن ایشو یہ ہے چونکہ یہ ایک تو ینگ ڈاکٹرز کا ایشو ہے اور دوسرا پنجاب میں کچھ چالیس ہزار کے ینگ ڈاکٹرز ایسی جگہ پہ ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں جو بلکل محفوظ نہیں ہے ایمرجنٹیز میں اراؤنڈ اٹھ ٹوئنٹی فور بائٹ سیون موجودی ہوتے ہیں وہ ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو جتنا غیر محفوظ جتنا پریشانی کا یہ عالم ہمارے لیے شاید اس طرح کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا تو ہماری تو لیڈی ڈاکٹرز اس حد تک خوف زدہ ہے اس حد تک پریشان ہیں رحیم یار خان پنجاب کے دوسرے کونے پر موجود ہے ڈیرہ غازی خان میں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ سکیورٹی کی کوئی میریٹس نہیں ہے لیڈی ڈاکٹرز کے لیے ہوسٹلز نہیں ہیں سکیورٹی گارڈ نہیں ہیں آپ جا کے ملتان میں دیکھ لیں آپ بہاولپور میں دیکھ لیں اور گجرات میں دیکھ لیں آپ وہاں پہ بہت پرسی کی صورتحال ہے پریویس کومیٹ نے ڈاکٹرز کے لیے کچھ نہیں کیا تو فیل فور ہم نے آج ایک بہت اچھی ڈیمانڈ پیش کی ہے کہ فیل فور دو طرح کے مہیر کیا جائے ایک تو سکیورٹی بڑھائی جائے سکیورٹی فورسیز کا اعلان کیا جائے جیسی طرح ڈالپن اور یہ اور وہ ہیں اسی طرح ایک ہوسٹل سکیورٹی اناؤنس کی جائے دوسرا ہمیں سکیورٹی کا مجوزہ جو ہے ایک پراپر مسفدہ وہ تیار کر کے دیا جائے اگر یہ پاس ہم سے کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ ہماری یہ ڈیمانڈ افیشلی میڈم یا سیکرٹری ہیلپ افیشل ہم سے آ کے بیٹھیں ہم سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کریں ہم تو چاہتے ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کو منہا لیں گے ہم صبح آپ چاہ رہے ہیں کہ سکیورٹی فورس سپیشل تائینات کی جائے یا اس میں اضافہ کیا جائے اور دوسرے طور پر ڈاکیمنٹیڈ طور پر لیجسلیشن کی ہمارے پاتھ کیا ہکمت اعملی دی جائے یہ ہمارا پاتھا ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر سلمان حصیب آپ کا پسٹری پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ناظرین ایک چھوک پہ پہ جائیں گے اور وقت پہ سے واپسی پہ ہم دوبارہ اس کنسرن کے اوپر بات کریں گے کہ ہسپیل سیکیورٹی لیجسلیشن کتنا سنسیٹیو معاملہ ہے اور یہ جو واقعات پیش آئے اور اس طرح مظلومہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ واقعہ پیش آئے جو اب ٹریس نہیں ہو رہی اور کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو چھپ رہی ہوں گی وہ نہیں چاہتی ہوں گی اس طرح کا معاملہ ایکسپوز ہوں گی اپنی ڈگنٹی اور عزت نفس کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک اور معاملہ جو ساتھ جوڑنا ہے وہ ہے ایڈھاک ڈاکٹرز کا کوئی بارہ ہزار کے قریب ایڈھاک ڈاکٹرز ہیں جن کو ٹرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بدلے میں سات ہزار کو اپوائنٹ کرنا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے سے بابسی پہ خوش آمدی ناظرین بات ہو رہی ہے ہسپیٹل سیکیورٹی لیجسلیشن کی جس کا مطالبہ وائی ڈی اے نہیں کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اوپر کوئی حکمت عملی ہمیں نہیں دی جائے گی کوئی ٹائم رینج نہیں دی جائے گی حکومت کی طرف سے تو ہم ہرتال کریں گے اور اوپی ڈیز بند کی گئیں ہفتے کے روز بند ہوئیں اور پیر کے روز بھی بند کرنے کا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صبح ہونے میں ابھی بھی دس بارہ گھنٹے ہیں اگر حکومت کو پہل کرے اور ہمیں یقین دلائے کہ آپ کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور کس قسم کے واقعات جو ہوئے جو ہریسمنٹ کے واقعات ہیں چاہے وہ سیکشل ہریسمنٹ ہو یا فیزیکل ہریسمنٹ ہو اس قسم کے واقعات کے اوپر حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کی یقین دیہانی کروایا اور حکمت تعلیمی دے لیجسلیشن کے لیے تو ہم اپنی سٹرائک کوئے کال آف کر لیں گے ناظرین اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کا حوالے سے ہے وہ ہے ایڈ ہاک ایڈ ہاک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کنٹریکچلی ایمپلائیڈ ہوتے ہیں بارہ ہزار کے قریب ایڈ ہاک پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں جن کو ٹرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں سلمان شاہد جو ہیں بھی تو کر رہے ہیں پرمنٹ ہائر بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ ساتھ ہزار انہی بارہ ہزار میں سے نہیں ہوں گے پہلے میں اس پہ بعد آپ کو کلیر کر دوں کہ جو ہماری کمیٹی ہے جو ایڈ ہاک انٹریو کنٹکٹ کرتی ہے ترشری کے ایر ہو بی ایس یو ڈی ایس کی اس کا کریٹریہ کیا ہے اور پی پی ایسی جو کمیٹی ہمیں دیتی ہے انٹریو کے لیے اس کا کریٹریہ کیا ہے تین کنسلٹنٹ ایک ایمیس ایک بیوروکریٹ جو بورڈ میں بیٹتا ہے انٹریو کنٹکٹ کرتا ہے یہی سیم کریٹریہ کسی ترشری ہسپٹل کے ایڈ ہاک کی پیٹمنٹ گئے اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ساتھ آٹھ سال سے نو سال سے دس سال سے ڈہو پہ کام کر رہے ہیں اور اووریج ہو گئے ہیں پی پی ایسی کے لیے چانسیز بھی ان کے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ پی پی ایسی پی انسیز سال سے عمر زیادہ ہوگئے جن کی پی انسیز سال سے عمر زیادہ ہوگئے ہیں سیڈس لیمیٹڈ آتی ہیں پی پی ایسی کی اس سے پہلے جو آتی رہی ہیں اس دفعہ زیادہ آئی ہیں چونکہ اس سے پہلے لیمیٹڈ آتی رہی ہیں تو اس میں اگر چار دار لوگ پلائے کرتے تھے سیٹے تین سو تیزی ہیں چار سو تیزی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کے پی کے میں لیجیسلیشن کے تھروں ڈاکٹرز کو ڈینٹل سرجنز کو وومن میٹیکل افیسلز کو ریگولرائز کیا ہے اس کے بعد سندھ میں کیا ہے پیپلز پارٹی نے گلگی بلکستان میں کیا ہے میں سلامان سلمان رکھے گا ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر راشمین راشد صاحبہ نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے ایک تو یہ جو معاملہ ہسپٹل سیکیورٹی لیجیسلیشن کا ہے جس کے اوپر وائڈیا انہیں سٹرائک کال کی ہوئی ہے جو کل منڈے ہے اور کل بھی سٹرائک کال ہے تو اس کے اوپر حکومت کی کیا پیش رفت ہے مجھے تو نہیں سمجھا رہی کہ کیوں کی ہے اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بل پاس کریں تو بل تو پاس ہوگا وقت کے ساتھ میں اور سمجھے میں ہی پاس ہوگا اگر ہم نے خیبت پختونخواہ میں پاس کیا تو یہاں کی نہیں پاس کریں گے کی پاس کیا ہے صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کا موقف اور کوئی ٹائم رینج نہیں دی جاری اگزیکیوشن پلان ہوا ایسا شیئر کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہیں کیونکہ خود بحث ہے ڈاکٹر پروفیشنل اس شعبے سے منسلک ہیں تو آپ کی طرف سے وہ سنسٹیویٹی کا اظہار حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا کس قسم کا اظہار ہونا چاہیے مجھے ابھی تک سمان ڈی آئی آپ کو یہ بار بار یہ بات دہر آرہے ہیں جنہوں نے آکے کہا ملے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ بتا دیجئے گا ہرتال مت کریے گا ہرتالوں سے اقصان بریزوں کا ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میرا دروازہ کھلا پہلے تو آپ کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ حکومت آپ کی بات نہیں سکتی تھی ہم تو دس صفحہ سننے کو تیار ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر کچھ بچی کا مسئلہ ہوا مسائلہ ہوا اس کے بارے میں جو بندہ تھا وہ بھی پکڑا گیا اس کو یہ خلاف ایف آئی آر بھی لکھی گئی جو کہتا ہی ہے اگمیسٹریشن سے اس کے سنسلے کہتا ہے پرنسپل کو مطلب کر دیا ہے ایم ایس کو مطلب کر دیا تو ہم نے پر ایکشن لے لیا اب مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ان کی سیفٹی کا تعلق ہے ہم نے ہر طرف سارے پرنسپلز کو بھی کہا اور سارے جتنے ایم ایسز ہیں کیا آپ نے ایکسٹر آرڈنری خیال رکھنا ہے کہ ساری بچیوں کو سیکیورٹی بچوں کو سیکیورٹی ملے اب آ گیا بل کا مسئلہ بل اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں بل پیش کریں گے اور بل اس طرح توڑی ہوتا ہے یہ ان کو بھی پتا ہے یہ ان سے کوئی چھوڑی درکی بات تو ہے جب سے ابھی ہوایی حکومت آئی ابھی کوئی اسمبلی کا سیشن ہی نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑوں کی جگہ آپ ایک بار کہیں کہ بیٹا ہم یہ معاملہ سالف کر دیں گے آپ ہرطال نہ کریں تو ہم کال آف کر لیں گے یہ ابھی سلمان حسیب نے ہمیں کہا انہیں کہا کہ آپ کا واضح پختہ موقف جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں آیا اگر وہ ہمیں صرف کہیں کس قسم کا پختہ موقف آنا چاہیے مطلب میں کہ کھڑے ہوگے نعرے لگاؤں یا کسی اس پر جا کے شور مچاؤں یا آپ اسے پوچھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہی بتایا ہم نے اگر خیبر پختونخواہ میں پاس کروایا ہے تو یہاں بھی کروائیں گے کیوں نہیں کروائیں گے یہ تو ہم ہی نے پل بنا کے انہیں کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کی ہے تو اس کے اوپر کہاں انکاری کر رہے ہیں بلکل درست ہے آپ بلکل انکار نہیں کر رہی ہیں ٹرکس ایب ہم نے سلوشن چاہیے صرف یہ ہے کہ وائی ڈی کے جو بھی وفد ہے آپ ان کو تھوڑا سا وقت دیجئے اور ان نے کہیے آئیے آپ بات کیجئے ہم آپ کو ٹائم سلوٹ بھی دیتے ہیں سب بتاتے ہیں لیکن کال آف کریں حکومت اگر پہل کر لے تو مریضوں کی آسانی ہو جائے میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنی یہ چیز ہے انہوں نے کوئی ہم سے پوچھ کے ہرطال کی تھی سب سے امپورٹنی یہ بات ہے کوئی نوٹس دیا تھا انہوں نے کوئی بتایا تھا کہ بھئی ہم ہرطال پہ جا رہے ہیں آپ ہمارا موقع سن لیں آپ کو پتہ ہے نا اصولاً آپ جب ہرطال کے بھی کچھ حصول ہوتے کہ آپ پہلے نوٹس دیں حکومت کو کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے آپ یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیجئے صحیح حکومت مسئلہ نہ حل کرے تو پھر آپ ضرور ہرطال کریں ہم نے نہ آپ نے ہمیں نوٹس دیا نہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کیوں ہرطال کی اب اچانک آپ نے یہ موقع کہ کہ ہم تو کیوں تو سیکیورٹی بل پاس کروانا چاہتے ہیں تو آگے میں نے آپ کو بتا دیا بھئی جہاں تک سیکیورٹی بل کا تعلق ہے اس پر یقین وقت لگے گا اس پر یقین وقت لگے گا ڈاکس صاحب آپ سلوشن دیجئے نا سلوشن کیا ہے کل اوپیٹیز بند ہوں گی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کس قسم کا سلوشن سلوشن دینے کی کس چیز کا کہ میں جیئے کہ اوپیٹیز اوپن ہونی چاہیے ہیں بطا اور منسٹر کہہ رہی ہوں کہ بھئی ہم یہ بل پاس کروائیں گے بتا دیا آپ کو ہر ٹی وی پہ یہ بات کری ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو کہ ہمیں آپ دفتر آجائے دفتر میں کسی نے منع کیا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جی دفتر آئیں تو وقت نہیں دیتی ہیں آپ مصروفیت کی وجہ سے کچھ ایسا بھی ہے سلسلہ ہاں ان سے پوچھ یہ جب پچھلی دفتر آئیتے ہیں ان کو وقت ملے تھا یہ کہہ رہے تھے کہ جو پانچ منٹ ملے پھر آپ نے کہا کہ جو بھی آپ کی کنسرنز ہیں وہ میرے پی ایس اے کو فائل یہ دیجئے میرا خیال ہے سمپل بات ہے میں مزید اس پہ کوئی اور بات نہیں کرنا جب تشریف لائے تھے انہوں نے بات کی آپ جب دل کرے بتا دیجئے گا دوبارہ وقت لے لیتے دوبارہ سائل دے دیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی آپ شور کریں گی اور بل کا جو ہے اس کو پسید کروائیں گے اپیٹیز کو اوپن کرنا چاہیے ہمارا فرض ہے کہ سیکیورٹی ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے وہ تو میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کوئی ان کی خاتت ہوگی صرف اپنے مریضوں کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوں سینئے ڈاکٹرز کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوں ہر بندے کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوں تو میں انشاءاللہ سب کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور جہاں تک تعلق ہے بل کا وہ بھی پاس کروائیں گے مقصد یہ کہ جی نہیں آپ ہمیں بلائیے مقصد آپ وقت دے دیجئے مطلب چھوٹے ہیں آپ کے کل جب دفتر میں ہوں گے آ جائیں ان کو کسی نے منع کیے کل دفتر میں آپ جائیں جی ٹھیک ہے کربیلٹر کے ساتھ جاؤ لیتے ہیں پہلے دن میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں بجائے ہرتال کرنے کے آپ تو شیف لائیے بتائیے مجھے تو پھر انہوں نے کیوں ہرتال کی میں تو نہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ مجھتہ غلطی ہوگی یا کسی سے کیا غلطی ہوئی ایک ثانیہ ہوا وہ ثانیہ کے اوپر ایکشن لے لیا گیا اپنے ہاں تک تعلق ہے یہ تو دیکھیں نا مقصد یہ ہے کہ بے مقصد بھی اگر آپ ایک کرتال کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتا پھر آپ حکومت سے پریشہ ڈالیں کہ جی وہاں باپر بلا لیجئے صحیح صحیح ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ ایک اور ایشیو کے اوپر بات کرنی ہے صرف کہ بارہ ہزار ایڈ ہاک کے اوپر جو ڈاکٹرز تھے انہیں ٹرمینٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سات ہزار کو ریکریوٹ کرنے کا اس کے اوپر وائیڈیے کا موقف یہ ہے کہ جو ریکریوٹمنٹ کا آپ کا ٹرائٹیریہ ہے وہ انٹیویو ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے سو اس بنیاد پہ جو بارہ ہزار ٹرمینٹ ہوں گے ایک تو یہ کہ وہ سیجی میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے نہ ان کو نمبر پتا ہے کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور نہ انہیں پتا ہے کہ بارہ ہزار پہ یا تیرہ ہزار میں آپ کو یہ بات بتا دوں پرپلک سروس کمیشن کتنے ریکلر انپلائی ہیں جو ریکلر پوستوں پہ آئیں گے اور جو باقی خالی پوستوں پہ جب ایڈ ہاک رہیں گے آگے اہلے مہینے ہم تمہارا ایڈ بیٹائز کر رہے ہیں یعنی بہتر یہ نہیں ہے کہ ایڈ ہاک کی نوکری سے بہتر نہیں ہے اس میں کنسان سن لیجئے اس میں کنسان سن لیجئے اس میں کنسان سن لیجئے میڈم اللہ آپ کو زندگی دے کابل عزت ہے میرے لیے میڈم اس چیز کی کوئی گرنٹی تو شور نہیں جو ایکسپیرینس ہے تین سال سے پانچ سال سے سات سال سے نو سال سے لوگ جن کی اووری جو بھی چانسز ختم ہو چکے ہیں وہ میڈم کدھر جائیں گے ایڈ کا جہاں تک تعلق ہے وہ پھر آپ ہمارے سے بات کریں گے نا ایڈ کا سیشن دیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پبلک سروس کروشن کے ترو آخر کسی نہ کسی کمپٹیشن کے ترو تو جانا چاہیے نا اور یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اب اب یہ ہے اب اس پہ زور ہوگا کہ ہم ہمیں پکھا کرتے بھی کمال کرتے ہیں ہم آپ کو پکٹی نوکری دے رہے ہیں پبلک سروس کروشن ہوا ہے اس میں تھاتھ ازار دابدر آرہے ہیں آگے اور مزید جو پوستیں کو ہمیں ایڈبتائز کریں گیا اس سے پہلے تو حکومتا ہمیں میری کیا آپ کو راکھا کریں گیا آجا آپ یہ کہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ انوال ہوگا صرف انٹرویو بیس پہ ہائرنگ نہیں ہوگی صرف انٹرویو کی بنیاد پہ ہائرنگ نہیں ہوگی جو کرائیٹیریا ہے سیلیکشن کا اس میں ٹیسٹ بھی ہوگا اور ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوگا میں اسی سارے سسٹم میں جی اسی سسٹم میں ہم نوکریہ کرتے رہے میں نے پاپلک سروس کمیشن میں بطا رہے جونیر ریجسٹرار پھر سینیر ریجسٹرار پھر اسسٹنٹ پروفیسر پھر پروفیسر میں نے انتحان دے کے اور کمپیٹیزن کی تھو ہمیشہ آتی رہی ہوں اس وجہ سے ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کی پاپلک سروس کمیشن جو ہے تیکلس جو بیسک وے تو کٹ پیپل ان آپ ورنہ تو وہ والی بات ہے نا کہ تیرے کوئی نا کوئی سسٹم اب اپنے پاکیوں کے لئے کر رہے ہیں سارا کچھ سسٹم ہے اور پکنکھا کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایڈھاوک پہ پکے ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارا پورا ایرانہ ہے آپ پابلک سروس کمیشن کے تھو آپ آئیے اور آ کے اور انشاء اللہ ہو جائیں گے اور جو ڈیڈیلیکسیشن وزارہ کی بات ہے وہ تو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ ریلیکسیشن بھی آپ دے گے اور اس کے جو کرائیٹ ایریا انٹریو وہی ہے دوکہ کرائیٹ ایریا میں نے پی اے پی وی پروگرام پہ کرائیٹ ایریا پپلک سرویس سب دنیا کو پتا ہے کہ پپلک سرویس کمیشن کیسے ہو درست ہو جائے درست ہو جائے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ناظرین ہمارے سے بات کریں تھی دوکٹر یاسمین راستیت کی وزیر پنجاب کی اب تو ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے اب انہوں نے اگر یہاں پہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے دروازے کھلنے ہیں آپ لائیں اب تو اوپی ڈیز اوپن ہو جانا نہیں چاہیں گے میں کیابنٹ سے بات کرتا ہوں کیابنٹ کے میمبرز ان کے تک جائیں گے وہاں بیٹھ کے جو ان کی اپس میں نیویسیشن ہوتی اور کوئی ٹائم ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے میڈم کے اور ہمارے میمبرز کے درمیان میں تو ہم کیوں ظلم کرنا چاہیں گے خدا نہ خواستہ کسی پورا میرا خیال ہے کہ یہ بہت پوزٹیف جیسٹر ہے ان دوستوں کا اور میں میڈم کی اس بات سے بھی واقعی متفک ہوں کہ اگر واقعی طرح ہم ان کو تحریری طور پر ایک جو ہماری تنظیم پر اپنا ایشیو جو ہے وہ پلیس کریں پلیس کرتے اور ان الٹی میٹم دیتے یہ بات مجھے میرے ذہن میں نہیں تھی میرے خیال سے پچھلے عرصے میں الٹی میٹم ہوتا رہا یہ بڑا ایک سیولائز طریقہ اور میرے خیال اب کل اگر میرے دوست یہ بچے مجھے حکم کریں گے تو میں تو ان کا بڑا ہوں میں جانے کے لیے بھی تیاروں میں جاؤں اور ساتھ اور میں جا کے چیزوں کو انشور کروں گا ماضی میں بھی ہم نے تحریری طور پر جو ماضی کی گورنمنٹ سے تحریری معاہدہ ہوا تھا نا وہی وردی گرنٹر بری مچ دیار یہ ہمارے دوست بچے ہیں ہمارے ہماری ایک خواہش ہے کہ یہ فیوچر ان کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے یہ نہیں خواہش کریں گے کہ پیشے کے ساتھ ان کی زندگی کی آخری سانس منسلک ہے یہ کہیں پہ بھی ڈی گریڈ ہو یا معاشرتی طور پہ جہاں ہم مریضوں کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹرز کی کریئر کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی فکر مند ہیں اور سینئرز بھی فکر مند ہیں اب میں سلمان اڈھاک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پی ایسی کے تھرہو آئیں گے اور کریکٹیریا جو ہے وہ دوبارہ 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 ریلیکسیشن پی ایس کی ملے گی میں ارز کرنا چاہوں گا میں ارز کرنا چاہوں گا ریلیکسیشن مان لیتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈسکریمنیشن کیوں کھڑی کھڑی کر دی ہے مطلب کہ کے پی ٹی کی کمت ہی نا جب انہوں نے ڈاکٹرز کو ریگولرائز کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈاکٹرز ریگولرائز اس طرح نہیں ہو سکتے کیمینٹ کے تھرہو اور لیجسلیشن کے تھرہو جناب ہم ان کو پی پی ایسی کے تھرہو کریں گے اب آپ پنجاب پولیسی سیمیشن کا دیکھیں کہ اس کی کیا ایفیشنسی ہے وہ کترے لوگ پر کر سکتا ہے باقی ڈپارٹمنٹس بھی ڈیل کرنا ہے ایجوکیشن کو ڈیل کرنا ہے اس نے لائن ڈاکٹرز کو ڈیل کرنا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کرکیری اور چیزوں کے دوسرے ہیں اور ہم چھے مینے بھی فارق بیٹھ رہی ہیں چھے دن بھی بیٹھ کے وہ ایک ایک دن جو ہے نو آپ کو کیا مز کے پرابر لگ رہا ہوتا ہے کیوں ہے آپ گھار جب بیٹھ جاتے ہو اپنی ڈوکری سے فارق ہوگی آپ کا concern ہے کہ ایڈھاک سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پرٹری سے gap نہ آئے اس کے اوپر میں ازار آپ کا چاہوں گا اس وقت ان کے پاس کوئی بارہ ہزار کے قریب پوسٹی ہیں جی پبلس ارس کمیشن سے صرف اس وقت چار ہزار لوگ سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں آٹھ ہزار پوسٹیں ان کے پاس آویلیبل ہوں گی اور میڈم کا جو اس دن ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہوا اس میں پانچ ہزار نئی پوسٹیں اور اس کو وہ ہنگامی بنیادوں پر اسی سال کے اندر ہی ایڈورٹائز کروا کے نیکس یئر کے شروع میں لے کر آنا چاہتی ہیں وہ انہوں نے already approval لے لی ہے اس وقت 50% پوسٹیں خالی پڑی ہیں ہماری تو یہ ان کی ایک جنٹلمنٹ commitment ہے ہمارے ساتھ کہ یہ میں ہر صورت make sure کروں گی کہ میرے دو بچے سارے پکی نوکریوں پہ ہوں ان پہ یہ تلوار نہ لٹکے کہ ان کو کب اٹھانا اور کب اٹھانا ہے تو یہ میں اس ان commitments کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یقیناً آپ کے اہم اثر بھی ہیں وہ تو ایسا ممکن ہے کہ وائی ڈی اے کو بھی اس میں involve رکھیں تاکہ youngsters کا اگر کوئی گلا شکوا ہے تو وہ ساتھ ساتھ پیس پائے ہوتے جائیں دیکھیں اس میں بڑی بڑی وادیسی بات ہے ہمارے ان دوستوں نے کسی stage پہ بھی کہیں پہ بھی نہ تو میڈم یاسمین کو نہ ہمیں confidence میں نہیں لیا کل ایک میں نے جو جسارت کی اپنے چھوٹ ان کے leverage لینے کی بڑے ہونے کے ناتے اس میں یہ تھا کہ یہ کوئی issue ہے ہم ابھی چلتے ہیں یہ کوئی اتنا issue نہیں ہے مجھے انہوں نے کہا کہ بلکہ ٹھیک ہے جب cabinet گئی تھی ساری executive body گئی تھی میری قیادت گئی تھی وہاں پہ انہوں نے جا گئے ایک booklet پرزنٹ کی تھی وہ booklet کو اگر پہلے دو صفحے پڑھ لی جاتے ہیں جس میں summary و points تھی کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور کیا legislation مانگ رہے ہیں اور کیا ہمارے موقف ہے کیا تحفظات ہے تو جناب یہاں تک بات ہی نہ آتی چلے اس وقت پہ مصروفیت ہو سکتی ہے آپ کے لیے دروازے کھلے گئے ہیں جو یہ بات کی کہ ultimatum دینا جو ہے وہ ضروری ہے آئندہ کو بھی اعتجاج کا آپ کو موڑ ہو تو ultimatum ضرور دے آپ کی execution جو ہے آپ کا concern ہم سب آپ کی حمایت کر رہے ہیں لیکن execution کے اوپر اعتراض اور میرے خواہد سے ان کا اعتراض بھی دیکھنے بھی جو point of view دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اعتراض execution پر ہے کیوں نہیں ہم چاہیں گے کہ security bill ہو کیوں نہیں چاہیں گے کہ safety دی جائے اور ad hoc کے حوالے سے ڈاکٹر اظہار نے بھی جو ہے اپنا point of view دیا کہ انہوں نے یہ بات لیکن پی ایم میں جو ہے وہ وائی ڈی اے کو ساتھ رکھے یہ مطالبہ ڈاکٹر اظہار ہم آپ سے کرتے رہے ہیں لیکن ہماری خوش نصیبی ہے یاکسترز یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بزرگان جو ہے نہیں نہیں کبھی نہیں ایسا کبھی ہماری طرف سے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارا صرف ان بچوں سے ایک ہی اختلاف ہے کہ یہ ایک دم سے ہی ہم اس کو کمپرومائز کیا ہم نے اب الحمدللہ ان دوستوں کو کافی تک ہم یہ ہمارے رینکس میں اب آ رہے ہیں ہماری بہت ساری ڈسٹرک دوانچز میں انپیش ملیت ہے لیکن یقینہ ان بائی ڈی کی نیت بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اور پی ایم میں مجھے کوئی کبھی بھی نہیں چاہیے مریز فیکٹ ہوں کبھی بھی نہیں چاہیے مریز فیکٹ ہوں کبھی بھی نہیں چاہیے آپ جائیں بات کریں ڈاکٹر یاسمین نے یقینہ انہی تک دیا رہی ہے ہر چینل پر دلوائی ہے تو آپ کل سے اوپی ڈیز کھولیں اور پی ایم میں اور آپ مل کے جا کے ان کے دفتر میں ان سے بات کریں ڈاکٹر ازہار چودری اور ڈاکٹر سلمان شاہد آپ تونوں کا پہنچ چکریہ وقت دینے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ کل اوپی ڈیز کھول جائیں اور جو معاملات ہیں جو ڈاکٹرز کے کنسرن ہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں ان کا حقیقی حل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں پہ ہمیں کنسرن ہے ڈاکٹرز کا ہمیں تحافظ چاہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے لیے وہیں ہم چاہتے ہیں کہ مریض جو ہیں وہ بھی بائزت طریقے سے صحتیاب ہو سکیں آج تک کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ